ازرائیل حماس ید کے بیچ لبنان کا ہجباللہ حماس کا رکشہ کوج بنا ہوا ہے جو بار بار اتری ازرائیل کو اپنے حملوں سے دہلا رہا ہے اور ازرائیلی سینہ کے پاس فیلحال ہجباللہ کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن دونوں کے بیچ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ازرائیل ہجباللہ کے بیچ ید تیمانا جا رہا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ازرائیل اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو کیا ازرائیلی سینہ ہجباللہ کے حملوں کا توڑ نکال پائے گی یا پھر ید میں اسے ہجباللہ سے موک ہی کھانی پڑے گی اور اس سوال کو لے کر کئی ایکسپرٹس ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ازرائیلی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو ازرائیلی ائر فورس کو ہجباللہ کے ائر دیفنس سسٹم سے لڑنے کا خطرہ اٹھانا پڑے گا اور اس میں سب سے زیادہ خطرہ ازرائیلی ائر فورس کے لڑاکو جیٹس کو ہوگا جنہیں ہجباللہ اپنے ائر دیفنس سسٹم سے ایک جھٹکے میں مار گرا سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں آسمان میں اپنی بادشاہت بنائے رکھنے کے لیے اسرائیلی سینہ کو ہجباللہ کے ساتھ یہ خطرہ مول لینا ہوگا دراصل اسرائیلی میڈیا ہاؤس دہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک نئے آکلن کے آدھار پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ آرپار کی لڑائی میں آئی ڈی ایف کے لڑاکو جیٹس کو ہجباللہ مار گرا سکتا ہے جس کا خطرہ آئی ڈی ایف کو یودھ کے وقت اٹھانا ہوگا اور اس سب کے بیچ ہجباللہ بھی تک لیبنان بورڈر پر کم سے کم آئی ڈی ایف کے پانچ ڈرونز کو مار گرا چکا ہے اس میں ہرمیز 450 اور ہرمیز 500 لڑاکو ڈرونز ہیں جنہیں ہجباللہ نے مار گرایا ہے حالانکہ اس دوران ہجباللہ نے اسرائیلی جیٹس پر بھی مسائلے فائر کی تھی لیکن وہ جیٹ کو نشانہ بنانے میں ناکامیاب رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے پاس 65 ایف 15 ایگل فائٹر جیٹس ہیں وہیں اسرائیلی ائر فورس کے پاس 175 ایف 16 فائٹنگ فیلکن جیٹس ہیں جو اسے امریکہ نے دیئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 49 ایف 35 لائٹننگ 2 بھی ہے جو امریکہ نے اسے دیئے ہیں اسرائیل کے پاس ہوایی حملوں کے لیے جتنے بھی جیٹس ہیں ان میں سے ادھیک تر جیٹس امریکہ نے دیئے ہیں اور اسرائیلی ائر فورس حماس اور ہجباللہ کے خلاف حملوں میں سب سے زیادہ ایف 15 اور ایف 16 فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہی ہے اور اسرائیلی ائر فورس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ ہجباللہ کے پاس ایران کے بھیجے ہوئے ائر ڈیفنس سسٹم ہیں جو یدھ میں آئی ڈی ایف جیٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ ہجباللہ کے ساتھ پونڈ یدھ کے حالاتوں میں آئی ڈی ایف نے یدھ کی پوری یوجنا تیار کر لی ہے کہ اسے ہجباللہ کے اوپر کس طرح سے حملہ کرنا ہے لیکن اسرائیلی راجنیتک نترت نے فیلحال ہجباللہ کے ساتھ سیدھی جنگ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالانکہ اسرائیلی ائر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ کسی بھی وقت یدھ چھڑنے کے حالاتوں میں وہ پوری طرح سے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ ساتھ اکٹوبر 2023 کے بعد سے ہجباللہ اتری اسرائیل پر ہزاروں راکٹ مسائل اور ڈرون حملے کر چکا ہے اور ہجباللہ کے ان حملوں میں آئی ڈی ایف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے حالانکہ آئی ڈی ایف بھی اپنے ہوای حملوں میں ہجباللہ کے کئی دگز کمانڈروں کو دھیر کر چکا ہے موسیقی